اے گائز میں ہوں آپ کا مسٹر فینکس ویلکم بیک ٹو آن آدھر گیم پلائی ویڈیو تو گائز آج ہم پھر سے کھیلنے چاہ رہے ہیں اور وہی سیریز کنٹینیو کرنے والے ہیں گینگسٹر ویگا سکرم سے ٹیپ فور تو گائز پچھلے اپیسوڈ میں اب دیکھی سکتے ہو کیا ہوا مضبط سارے گینگسٹر کو جیسے ناکہ لینی کترم کر دیا تھا تو اس اپیسوڈ میں آج اپنا تم نیل میں دیکھ سکتے ہو کس ٹاپک کے اوپر رہو گی جی ہاں گائز ایمین کا ریولز کو مارنا میک شور گائز اگر آپ نئے ہو تو سبسکر کرو لائک کرو شیئر کرو گھنٹے بھی دبا جانا کیونکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پہنچے اور سب سے پہلے میری ویڈیو کی مزہ آپ لے تو چلیے گائز اب دھونڈ نکلتے ہیں ایمین کا ریولز کو کیونکہ جیسے نیمین کا دوست تھے تو دوست کا کام ہوتا ہے اور دوست کا ریولز جو ہوتا ہے نا اس کو مارنا پیٹنا اور اس کو کوئی بھی جگڑا ہو سب سل جانا تو چلیے گائز چلتے ہیں دیکھیں گائز جیسے ہم کار میں بیٹھتا ہے مطلب کافی پورانی کار ہے اور موڈیفائیڈ بھی کار ہے تو کیسے ریورس گیر لے کے میں پر چھوٹی سی ٹریفٹ مارتا ہوں دیکھا کیا پیسے کر سکتے ہو گائز کیسے اگر ہاں تو کمنٹ سیکس میں بتا دیجئے آپ اسے کر سکتا ہو کی نہیں تو یہاں پر دیکھو میں پیاری پیاری ٹریفٹ مارتے مارتے جا رہا ہوں گائز آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھیں گا کیا مطلب لونڈیا بھی انڈر ورلڈ میں آیا چکی ہے مطلب لونڈیا بھی آج کل سیف نہیں ہے بھائی تو چلے گئے ہم یہاں پر آئی گئے دونوں ہوئی تو یہاں پر اس کا ریول لوگ کھڑا ہیں وہاں پر اس کا دشمن تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں کیا وہ اکیل ہیں میرے سب سے وہ اکیلے تو نہیں ہے کیونکہ ہم دونے وہ اکیلے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اکیل ہیں تو آرام سے ہم لپٹ سکتے ہیں اس سے اگر کافی بند ہیں تو تھوڑی ٹیم ہوگی لیکن میں آرام سے لپٹ لوں گا کیونکہ میرے پاس اچھی کاسی گن یہ دیکھا ہے جیسے بولا تھا ویسے یہ ساری بند ہیں اس کے گینکے بند ہیں تو اس کو لپٹنے کا کام ہے اب ہمارے پاس تو چلے گا اسے ہم گن سے یہاں پر کور لیتے لیتے فیر کرتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد سب کو ٹپکاتا رہتا ہوں اور وہ کور میں آ کر وہ بھی فیر کرتا رہتا ہے تو ہمیں تھوڑا سنبھل کر فیر کرتا رہتا ہوں کیونکہ اگر میں سے ہی اوپن میں آ گیا تو ہمیں رکھیر نہیں اور یہاں پر بیسپال بیٹ لے کر آتا ہوں بیسپال بیٹ لے کر میں کوئی ختم کرنے گا تھا لیکن وہ اس کو ہو نہیں پاتا تو میں اس لئے یہاں پر آ جاتا ہوں کیونکہ میں اچھی اینگل مل سکے لیکن اچھی اینگل نہیں ملتا تو پھر بھی میں اینگل لینے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر کور میں آ کر تو اچھی اینگل نہیں ملتا تو میں سیدھا گوچ جاتا ہوں مارنے کے لیے اور یہاں پر کور لے لیتا ہوں یہاں پر اچھی اینگل مل جائے ایسا سوچ کے کور کر دیتا ہوں تو یہاں پر اچھا کور مل بھی رہی تھی اور یہاں پر بندے بھی قتم ہو رہی تھی اور بندے اس پار تھے تو میں اس لیے سیدھا یہاں پر آ گئے یہاں پر کرو لینے کی کوشش کرتا ہوں کرو لے لیتا بھی اور دیکھتا ہوں بندہ ہاں کی کہاں اور یہاں پر چھپا رہتا ہے تو دیکھتا ہوں گائی سو سب کو قتم کر دیا کیا اور ایک کہاں گیا ہاں بھائی اور یہ انفرسمنٹ آ گیا مطلب اس کے اور بندے آ ہی گئے تو اور کیا کام ہے بھائی ہم کو تو ان کو بھی لپٹا لیتے یہاں میرے پاس آ جاتے بھائی اس بول بیٹ لے کر مارنے کے لئے لیکن اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں دور ہو تو ابھی میں نہیں چھوڑوں گا اگر پاس آگا تو چھوڑوں گا کیا بھائی نہیں بھائی زندہ حرام کر دوں گا تیرا زینہ حرام کر دوں گا اس بندے ختم ہی نہیں ہو رہے جتنے ہمارا اتنا کم ہوتی جاتی رہے مطلب جتنا ہمارا اتنا بندے آ ہی رہے تو اس لئے میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایم کہاں کہاں لگتی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتا ہو گاڑی کے اوپر سے لگ رہی ہے تو ہاں یہاں پر اس کوٹ سیدھا ٹھپکا دیتا ہوں اور کتنے بندے آ رہے بھائی مطلب جتنا ہمارو اسنا کم ہوتی جا رہے ہیں کار لے کر آ ہی رہے تو اکر بھی کہہ سکتے گا ہم سب کو لپٹانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ مین کو میں پرومس کیا ہوں اس کو مدد کروں گا اور یہاں پر بیس بال لے کر آیا یہ مین کا ماننے کے لئے سالے میرے دوست کو مر گا اگر میرے دوست کو ماننے کے لئے آئے تو چھوڑوں گا نہیں میرے اوپر ہاتھ لگا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا مچر کارٹرے ایسا کچھ سمجھ گئے لیکن میرے دوست کے اوپر ہاتھ لگا تو میں زندہ حرام کر دوں گا تیر اور زندہ نہیں چھوڑوں گا تیرے کو تو اگر اس کو ایک تو میں ٹپکا دیا جو ایمین کو مارنے آئے تھا میرے دوست کو اور ابھی باقی گائی سے یہاں پر بچے ہیں باقی ان کے بندے بچے ہیں تو اس کو کئی سامرنے کے سوچتے ہیں اور ہاں پر آ جائیں تو اور وہ اممے کو فیر کرتے رہتے ہیں اور ہاں پر اوپر بھی رہتے ہیں یہاں پر آ گئے تو سیف نہیں ہے اس لئے میں فیچے ہی چلا جاتا ہوں اور یہاں پر کور لیتا ہوں دیکھتا ہوں اوپر کتنے بندے ہیں اور نیچے کتنے بندے نیچے تو تین ہے لیکن اوپر کتنے بندے ہاں اوپر صرف یہ کہ وہاں سے میں آرام سے مر سکتا ہوں دیکھو گا اس میرے اوپر ایم کر کے بیٹھا ہے اگر یہاں سے میں فیر کروں گا تو وہ ٹھیک نہیں پڑتا اس کو تو میں سیدھا اٹھ کر ریفائرنگ کرتا ہوں میں اگر نیچے چھپ کر ریفائرنگ کرتا تو اس کو ٹھیک سے نہیں پڑتا تو اوپر صحیح سب کو ایک سپری میں سب کو بھی ٹپکا دیتا ہوں کیونکہ اگر نیچے چلا گئے تو ہمیں کو ختم ہی کر دے گا جیسے ان سارے مندوں کا مردیاں ان کے سارے مندوں کا مردیاں نا تو اس کو بھی ایم کرتا رہا تو کیا بے پھر سے مانا ہے گا میرا دوست کو وہ معافی مانگ چکا ہے اور اب سے وہ اس کا ریویل نہیں رہا مطلب انجان بکتی رہا ہے یہ من کے اوپر حملے کرنے کے سوچنا بھی نہیں ہے یہ بھائی ٹھیک ہے وہ میرا کافی اچھا دوست ہے ہمارا اس کا گھیری دوست ہے تو بھائی میں آخری باننگ دیتا ہوں تیرے کو اس کے اوپر کوئی ریویل نہیں اگر مد اچھا ہے تو پیار سے پوچھنا پورے سینٹ پیگاسی تیرے نام کر دیں گے لیکن اگر دشمن کر کے آئے گا تو سیدھا بھائی تیرے کو ٹپکا ہی دوں گا یہ من بول رہا ہے چھوڑ دے بھائی یہ اکھیر بندہ ہے وہ اچھا بندہ ہے آپ کو نے گلتی مانی لیا یہ من کو کسی نوے میں کچھ کام ہے تو وہاں پر جاتے گائز اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو سب کچھ کرو تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں بائی